بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا پاکستانی سے مطلق ہے مفرور قاتل پاکستانی بہت سے جرائم میں اور جدہ سے یہ گرفتار ہوا ہے اور میں صرف آپ تمام پردیسی بھائیو خاص کر پاکستانیوں کے ساتھ یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جس انداغات میں اس کو پکڑا گیا ہے میں بولتا ہوں کہ کمال ہو گیا ہے اچھا پہرحال میں آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گا اسی سے ریلیٹڈ تمام پردیسی بھائی میری یہ بات یہ میرا قصہ سننے آپ کو مزہ آئے گا بات یہ ہے جی کہ ہم ریاض میں کام کر رہے تھے ہمارے ساتھ ایک پاکستانی بھائی تھا اس کو تقریبا سعودیہ میں 35 سال کتنے 35 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور وہ بول رہا ہی جب میں نیہ نیہ اس ٹیم ایک واقعہ ہوا تھا اور ہم نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ دو مصری تھے ایک روم میں اور ایک دونوں کو جھگڑا ہوگا کسی بات کو لے کر یا جیسے تیسے بھی تو وہ ایک نے دوسرے کا بھائی قتل کر دیا اور وہ بعد میں اس کو روم میں اس نے جیسے تیسے چھوڑا بلوک کیا اور کفیل سے چھٹی لگوائی فوراں فوراں ٹکل لئی اور آپ کو پتہ ہے مصر جانا اتنا مشکل نہیں ہے ایک تو وہ ہم زبان ہے دوسرا وہ مصر کی ٹکل وغیرہ بھی فوراں مل جاتی سستی مل جاتی فوراں تو ابھی سب کی مل جاتی ہے اچھا بارہل وہ بولتا ہے جی کہ اس نے ٹکل لئی یا بہری جہاز کے تھو وہ بھائی بیٹھا اور نکل گیا بارہل جب شورتوں کو پتہ چلا شورتیں جائے بکوہ پر پہنچے اور وہاں پر ماجرہ انہوں نے دیکھا اور پھر اس ٹائم وہ بولتا ہے جی وہ کارڈ والی کامہ ہوتے تھے اور اتنی زیادہ فنگر وغیرہ والے معلومات نہیں ہوتی تھی تو بارہل انہوں نے دیکھا جس کو کون مار گیا یہ ہے وہ اچھے طرح سے بات چیت کرتے کرتے معاملہ چلتا وہ جس نے اس کو مارا تھا اس کے انگوٹھے کا بولتے ہیں جی ادھر سے یا ادھر سے ماسک کا ایک پیس نہ کٹ گیا تھا وہ ان کو وہی پر ملا اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ ماسک کا پیس اٹھا لیا اس کے وہ جو بھی انہوں نے سائن جو بھی فنگر وغیرہ ان کے کیے لیکن بات ان کی سمجھ میں نہ آئی تو بارہل ایک جس شورتے کے پاس یہ کیس لگا تھا نا اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ قاتل نہ ملا اس کی تدفین کر دی اچھا وقت گزرتا گیا وہ بولتا ہے جی کہ اس بندے کی قسمت کہ پانچ سال دو سال چار سال دس سال جتنی دیر کے بعد بھی وہ دوبارہ سعودی ریبیہ آیا وہی مصری اور جب سعودی ریبیہ آیا پہنچا سعودی ریبیہ میں وہ کام کر رہا ہے گھوم رہا ہے آ جا رہا ہے آ رہا ہے کوئی معاملہ نہیں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کسی اور سٹی میں آ گیا ہوگا جسے کر رہا ہے پہلے بعد مجندہ میں آ گیا اچھا بات کیا جی کہ اس کی قسمت کہ وہ ایک تفہہ نا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور کسی تفتیش لگی ہوئی تھی اور تفتیش کے اوپر نا ایک بقیادہ شورتیں کھڑے ہوئے تھے چکم گرہ کے لیے تو وہاں پر وہی شورتہ کھڑا ہوا تھا جس کے پاس اس قاتل کا کیس لگا تھا اس قتل کا تو وہ برحال اس کے ذہن میں نہیں تھا شورتے کے تو جب برحال وہ گاڑی آ کر رکی مصری کی اس نے رکی اس نے چک وغیرہ کیا اس کا ایک آما وغیرہ اس کا جو بطاکہ وغیرہ تھا ڈرائیویں لیسنس وغیرہ وہ چک کیا ہے تو وہ سب اوکے تھا اس نے بولا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں تو اس نے سٹیرنگ کے اوپر ہاتھ رکھے نا تو وہ اس کے ادھر سے یا ادھر سے جیدھر سے بھی وہ ماس کا پیس کٹا تھا تو وہ وہاں پر اس کو سپیس تھی کھالی جگہ تھی تو اس کی نا اچانک ایسے نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کے انگوٹھے کے اوپر سپیس ہے یہاں پر جیسے کہ زخم کا کافی گہرا نشان تھا تو اس نے نا ایسے وہ جب گاڑی چلے گئی ہے تو باگ میں گاڑی ہو تو اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں نے میری زندگی میں کیس ایسا بھی آیا تھا جس میں مجھے یہ فنگر کا پیس ملا تھا تو اس نے بولا کہ یہ گاڑی کون تھی پیچھے اس نے گاڑی دڑائی ہے اس کو نگل ہے گاڑی سائیڈ پر لگا گاڑی سائیڈ پر لگائی ہے پکڑا ہے تو فنگر کروائے ہیں کوئی معاملہ نہیں سامنے یہ حساب ہو گیا ہے پھر اس کی تفتیش کی گئی ہے تو پھر وہ مصری مان گیا جی ہاں جی واقعہ ہی ایسا وقوع ہوا تھا اور میرے ہاتھ سے ہی اس کا قتل ہوا تھا تو اس کو بارہ بعد میں سزائے موت وغیرہ دے دی گئی یہ کس آپ کو سنانے کا صرف میرا مقصر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب چاہے جسے چاہے بھائی معاملہ جو بھی کر سکتی ہے اچھا یہ جو پاکستانی اشتہاری مجرم قتل کے کیسز میں مفرور اور بھی بہت سے کیسز میں مفرور یہ پاکستان میں مفرور تھا دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ کے اراؤن میں اور بعد میں یہ سعودیہ نکل گیا سعودیہ پاکستانی پاکستان نے نا اس کو مفرور قرار دیا ہوا تھا تمام کنٹریز میں کہ کہیں بھی اگر یہ بندہ ملے تو ہمیں یہ بندہ مطلوب ہے اچھا برحل سعودیہ بھی ہوا کچھ ہی ہوں کہ یہ بھائی صاحب بھی کافی عرصے سے مقیم ابھی آپ دوہزار سولہ میں بھی اگر چلو جیس سعودیہ گیا ہوا تو ابھی دیکھنے کتنے سال ہو گئے ہیں تو یہ گاڑی ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اور جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے یہ کافی عرصے سے مقیم ہے جی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے کیمرے کا نظام چل پڑا ہے تو انہوں نے کوئی غلطی کی ہے ان سے غلطی ہوئی ہے ڈرینک وگر آپ یہ ہیں سیٹ بیڑھ نہیں لگایا جو بھی ہے تو کیمرے میں ان کے اوپر گراما شو ہوا ہے جب گراما شو ہوا ہے ان کا بھائی تو گاڑی بھی ان کے نام کے اوپر نہیں تھی گاڑی جس کے نام کے اوپر تھی گراما اس کو گیا ہے اس کو گیا ہے اس نے اس کو بتایا کہ بھائی ایسے گراما اس نے مولا ٹھیک ہے میں پے کر دوں گا لیکن جب کیمرے میں یہ بندہ ریکارڈ ہوا ہے تو شورتوں نے جب گاڑی کے نام کے اوپر مخالفہ کیا ہے تو لیکن جب اس کی پکچر واضح ہوئی ہے تو واضح ہونے کے بعد انہوں نے آنکھوں کی سکیننگ ہوئی ہے یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں تو انہوں نے لگا کہ یہ بندہ مطلوب لگتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں بارال اس کو بھائی اس کی مبیعث وگرہ اس کے پیچھے لگائی گی یہ پوری تفتیش وگرہ کی گی یہ بعد میں اس کو اٹھایا گیا ہے پھر جب اس کو اٹھایا گیا ہے اس کے فنگر وگرہ لیے گیا ہے معاملہ سارے سامنے ہیں تو انٹرنیشنل مفروڈ کے زمرے میں یہ ظاہر ہوئے ہیں سعودیہ میں نہیں تو پھر پاکستانی تھے پاکستانی کسٹم بورڈے آپ جن کے بھی پاکستان کے حوالے یہاں پر آپ کی پکچر وگرہ شاید میں دکھاروں میں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ذات ایسا وقت نہ لائے کسی بھی بھائی کے اوپر ایسا وقت آتا ہے تو وہ بھائی اس کو تھنڈے دماغ سے ہینڈل کرے نہ کہ ایسے مفرور والے معاملات یا کوئی اور معاملات